اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خاک سار آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے چھٹے سپارے کا خلاصہ پیش کرے گا حقائق اس پارے میں کل 111 آیات آئی ہیں پہلی 28 آیات سورہ النسا کی ہیں اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے جس کی 83 آیات اس پارے میں آئی ہیں اور بقیہ اگلے پارے میں اس پارے میں کل 15 رکوع بنتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ تقریبا 15 مختلف مضامین اس سپارے میں بیان کیے گئے ہیں لا يحب اللہ یہ اس سپارے کا نام ہے یہ چھٹا سپارہ شروع ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ لا يحب اللہ الجہربسو کہ اللہ تعالی سرعام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص مستثنہ ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو حضرت خلیفت المسیر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلند آواز سے سرعام کسی کو برا بھلا کہنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو یعنی کسی شخص پر ظلم کیا گیا ہو یعنی اگر کسی کے خلاف بد کلامی ہو رہی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ سبر سے کام لے لیکن اگر پھر وہ بھی سختی سے جواب دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ استثنہ ہے نیز اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ اگر برائی سے چشم پوشی کرو تو یقیناً اللہ تعالی بہت درگزر کرنے والی ذات ہے پھر آیت 151 آتی ہے جس میں فرمایا کہ بعض لوگ جو منافق طبع ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسولوں میں تفریق کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مانیں گے رسول کی بات نہیں قبول کریں گے اہلِ قرآن یعنی چکڑالوی اور پرویزی فرقے والے بائی نہیں یہی کہتے ہیں اور اس آیت میں ان کا رد پیش کیا گیا ہے دور حاضر میں جعوید غامدی صاحب جیسے مفقر بھی بعض واضح پیش کوئیوں کی موجودگی میں آنے والے مسیح کا انکار اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ احادیث صحیحہ میں گوم مسیح موت قیامت کا ذکر تو موجود ہے لیکن چونکہ انہوں نے قرآن پاک کی بعض آیات کی ایسی رجڈ تفسیر کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالی ان کے نزدیک کلام نہیں کر سکتا ناؤزباللہ جب اللہ ان کے نزدیک کلام نہیں کر سکتا تو کسی کو نبی کے طور پر بھی بھیج نہیں سکتا اس طرح پر خدا کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق قائم کر دیتے ہیں اور بعض کو مانتے اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک اور مثال بھی بنتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں جو چندے کا نظام ہے تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وصیت کرو یا چندہ آم دو یا چندہ جلسہ سلانہ دو یا تحریک جدیب حق جدیب خدام اللہ انصار اللہ یا اللہ جنہ کا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہم وہ مانیں گے جو قرآن میں لکھا اور قرآن کے در صرف زکاة ہے اور زکاة ہر کسی کے پر واجب نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ مان لیں گے اور جو مسیح موت نے کہا ہے وہ نہیں مان لیں وہ یہ بھوجاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکاة کا حکم قرآن میں تھا زکاة کے علاوہ بھی اللہ کی رامے خرچ کرنے کا ذکرہ تھا اور بے شمار ذکرہ تھا تب ہی تو حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک موقع پر اپنی ساری ملکیت لے کر آگئے حضرت عمر آدھی ملکیت لے کر آگئے وہ کیا تھا وہ زکاة تو نہیں تھی اگلی آیت میں فرمایا کہ جو خدا اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے یعنی خدا کی بھی مانتے ہیں اور اس کے بھیجے بھی رسول کی بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین ان کو عجر عطا فرمائے گا پھر آیت 154 آتی ہے جس میں اہل کتاب کی طرف سے جس میں اہل کتاب کی طرف سے مطالبے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کتاب اتار کر لائیں جبکہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل زیادہ بڑے مطالبے کر چکے تھے مثلا یہ کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھلا دو پھر ذکر آتا ہے کہ قوم یہود نے قوم یہود سے اللہ تعالیٰ نے جب اہد و پیمان کوہ تور کے دامن میں باندے تو انہوں نے ان اہد و پیمان کا پاس نہ رکھا اور ان کو توڑ دیا پھر کفر بھی کرتے رہے اور گاہے گاہے انبیاء کی مخالفت اس درجے کی کی کہ بعض انبیاء کو تو قتل کرنے کی بھی کوششیں کرتے رہے اور کہتے تھے کہ ہمارے دل غیلاف میں ہیں یعنی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں پھر آیات ایک سو ستاون تا ایک سو انسٹھ میں یہود کی اور کارستانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے دلوں پر خدا نے مہر کی کیونکہ اوپر بیان کیے گئے جرائم کے علاوہ یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے پاک کردار پر گندے الزام بھی لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے اسے نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی بزریہ سلی مار سکے ولیکن شبیحالہم بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور وہ سمجھے کہ شاید مار دیا ہے یا شاید نہیں مارا وہ بہرحال اپنے اس خیال کو یقین میں بدل نہ سکے اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے بلکہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اپنی طرف کیا جماعت احمدیہ مسلمہ اور باقی تمام فرقوں کے درمیان یہ وہ مرکزی آیت ہے جو وفات یا حیات مسیح پر بات کرتے ہوئے پیش کی جاتی ہے غیر اس جماعت کہتے ہیں کہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمان پر جسم سمیت اٹھا لیا اور پچھلے دو ہزار سال سے وہ وہیں آسمان پر موجود ہیں کسی زمانے میں آگے چل کر آسمان سے نازل ہو کر واپس آ جائیں گے اس لئے اس آیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے اس آیت میں یہود کے چار بنیادی اعتراضات جو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کرتے تھے ان کا اللہ تعالی نے جواب دیا ہے جو چار اعتراض وہ کرتے تھے وہ یہ ہیں نمبر ایک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شروعات یعنی پیدائش ناؤزباللہ ناجائز طور پر ہوئی دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک قتل کیے گئے اور بقول تورات کے سچے نبی قتل نہیں کیا جا سکتا لہذا وہ سچے نبی نہیں ہو سکتے پھر تیسری بات یہ کہ قتل بھی اس طرح کیے گئے کہ بزریا صلیب آپ کو مارا گیا اور بائبل کے مطابق یہ ایک لانتی موت ہوتی ہے یعنی ایسا شخص ملعون ہوتا ہے اور شیطان کا دوست اور اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ جھوٹا نبی جو مسلوب ہو کر قتل ہو اور جس کی پیدائش بھی مشکوک ہو اس کی روح نیک لوگوں کی طرح خدا کی طرف پرواز نہیں کرتی بلکہ جہنم کی طرف چلی جاتی ہے جس کو یہود زمین کی اتھا گہرائیوں میں مانتے تھے گویا عیسی علیہ السلام ان کے نزدیک سچے نبی اس لئے نہیں کہ آپ کا آغاز یعنی پیدائش سے لے کر آپ کے انجام یعنی وفات اور بعد وفات آپ کے اختتام بھی جھوٹوں والا ہوا نہ کہ سچوں والا بقول ان یہود کے ان چار اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح جواب دیا کہ دیکھو ان کی والدہ پاک پاس تھی تم ان کے کردار پر نہ حق آتے ہو یعنی عیسی علیہ السلام کی پیدائش یعنی ان کی شروعات بلکل صحیح تھی جائز تھی پھر فرمایا کہ تم نے عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نائی صلیب دے کر مارا اور یہ کہ جب بھی عیسیٰ کی وفات ہوئی تمہارے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ تب ہی وفات ہوئی اور میں نے ان کو وفات دی یعنی اللہ تعالیٰ نے اور بعد وفات ان کی روح اللہ کی طرف پر واس کر گئی نہ کہ جہنم کی طرف یہود نے ہزاروں سال پہلے نہ ہزاروں سال پہلے اور نہ ہی آج یہود یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح کا جسم آسمان پر اللہ کی طرف کیوں نہ اٹھا لیا گیا بلکہ ان کی طرف سے اعتراض مسیح کی روح کا بعد وفات اللہ کی طرف نہ جانا جو ہے اس پر ان کا اعتراض ہوتا تھا اور اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پس غیر اندی آباب نے اس آیت کے سمجھنے میں غلطی اٹھائی ہے اس سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے تھے امام حافظ بن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ تین تیس سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اس کی کوئی ایسی سند متصل موجود نہیں جس کی بنا پر اس کول کو قبول کیا ریا یعنی ایسی سند جو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائے ایک بھی سند نہیں ملتی جہاں پہ یہ بیان ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا کے لے گیا نیز یہ بھی کہ جب عیسائی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو اپنے ساتھ اپنا یہ عقیدہ بھی اسلام میں لے آئے کہ تین تیس برس کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا نیز ثابت ہوا کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ عیسائیوں سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پھیلا ہے اس زمن میں ایک کہانی غیروں نے یہ بنا لی کہ یہ جو فکر آیا ہے ولیکن شبیح لہم کہ معاملہ ان پر مشتبے ہو گیا اس بارے میں یہ کہانی بنا لی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور شخص کو جو ان کا ہم شکل تھا اس کو صلیب دی گئی اور یہود کنفیوز ہو گئے کہ آیا قتل کس کو کیا گیا ہے اس فکرے کی حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں بائبل میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے یہود کے علماء متضبضب تھے اس بارے میں اور رومی گورنر پیلاتوس اس کو جا کر یہ شکایت لگائی کہ ہمیں یقین نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعیتاً مارے گئے ہیں کیونکہ صرف چند گھنٹے صلیب پر رہی ہیں اور ان کی ٹانگیں بھی نہیں توڑی گی جس کی نتیجے میں صلیب پر اگر کسی کو وفات دینی ہو تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں جس کی نتیجے میں جسم کا سارا بار جو ہوتا ہے وہ سینے کی طرف آتا ہے اور سینہ جو ہے اس میں انسان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس رکنے کی وجہ سے ڈت ہو جاتا ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ان کے ہواری ان کے جسم کو وہاں سے کہیں غائب کر دیں اور لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں لہٰذا یہود نے پہلے توس سے درخواست کی کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کے باعث اور قبر جو تھی وہ مزار تھا یعنی غار کے اندر ایک کمرہ تھا جس کے اندر جسم کو رکھ دیا جاتا تھا اس مزار کے باہر سپائی متعین کیے جائیں پس اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام کر لیا کہ انہی کے ہواری ان کو اس غار میں لے گئے اور وہاں پہ اگلے دو تین دن تک ان کی تیمارداری کرتے رہے ان کے جسم پر بدن پر دوائیاں لگاتے رہے مردہ کے جسم پر دوائی نہیں لگا جاتی جب عیسیٰ علیہ السلام کے زخم مندمل ہو گئے تو آپ ملک ہند کی طرف خاموشی سے حجرت کر گئے جہاں یہود کے بقیہ دس قبائل موجود تھے جنہوں نے آپ کو قبول کیا اور انہی میں آپ نے ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد بقول حدیث شریف ایک سو بیس سال کی طبیل عمر میں وفات پائی پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تمام اہلِ کتاب کے فرقوں میں سے ایسے لوگ رہے ہیں جو اپنی اپنی وفات سے پہلے مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے یہ نہیں کہ ہر اہلِ کتاب شخص ایمان لے آئے گا ہر اہلِ کتاب شخص تو ایمان نہیں لائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر اہلِ کتاب کے قبیلوں میں سے بعض اشخاص ضرور ایسا کریں گے لہٰذا ٹھیک ایسا ہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات ہوئی تو تمام بارہ قبیلوں میں سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے پھر ذکر آتا ہے کہ جس طرح قوم نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع کی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے بندے تھے اور اسی خداع واحد کی عبادت کرتے تھے اس کے بعد سورہ المائدہ کا مضمون شروع ہوتا ہے یہ سورہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو اکیس آیات ہیں اس سورہ کا نام مائدہ ہے یعنی کھانے کا دسترخان اس سورہ کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جس میں اپنی قوم کے لیے کھانے کی فراوانی کی دعا مانگی گئی تھی اس پر رکھا گیا ہے اس سورہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے موجزات کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے عیسائی قوموں میں رزق کی جو فراوانی دکھائی ہمیں دیتی ہے وہ اسی دعا کے نتیجے میں اس سورہ کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کے شعائر جو ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ سے وہ تمام باتیں مراد ہیں جن کی تقدیس اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی اس میں مقدس مقامات مقدس ہستیاں مقدس کتابیں وغیرہ سب شامل ہیں بعض مذہبی لوگ اپنے مذاکوں میں یعنی سو کالڈ مذہبی لوگ اپنے مذاکوں میں مذہبی تعلیمات اور شخصیات کا بھی مذاک اڑھا جاتے ہیں ان کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے اسی طرح بعض لوگ مثال دینے کے لیے بعض دفعہ غلط معنوں میں خلفاء کا ذکر کر جاتے ہیں مثلاً اس قسم کے سروے وغیرہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت کتنی نمازیں پڑھتے ہیں تین یا پانچ بتانا یہ چارے ہوتے ہیں کہ دیکھو خلیفہ وقت پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں لیکن اس قسم کی باتیں گو نیت صاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اس طرح پر بے حرمتی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں اس لیے اس قسم کی باتوں سے مومنوں کو بہرحال گریز کرنا چاہیے پھر آیت نمبر سات میں وضوع کا حکم آتا ہے اور اس کا طریق بیان کیا گیا ہے آیت نو میں فرمایا کہ دشمن قوم تمہیں سچی گواہی سے نہ روک سکے یعنی سچی گواہی اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو چاہے اپنے دشمن کے حق ہی میں وہ گواہی ہو یا دشمن کے ساتھ انصاف کرنے کا سوال ہو اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات پر سے ایک بار پھر پردہ اٹھایا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یہود اور کیا نصارہ ہر دو ہی نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی درمیان تا قیامت پھوٹ پڑ چکی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارہ نقیبوں کے مبوس کیے جانے کا ذکر آتا ہے بارہ نقیبوں سے مراد وہ بارہ انبیاء ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں خاص طور پر آئے اور بعض روایات میں اس سے مراد بارہ شہزادیں ہیں جو ان میں موسیٰ علیہ السلام نے خود مقرر کیے بیرات یہ دو مختلف روایات آتی ہیں آیت بیس میں فرمایا کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کا رسول رسولوں کے ایک لمبے ان کتاب کے بعد آیا ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا جبکہ بعض مورخین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی ہے جس میں ایک نبی کا ذکر آتا ہے جن کا نام خالد بن سلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کے پیغام کو بسے پشت دال دیا بہرحال اس آیت میں ذکر عربوں کا نہیں بلکہ ذکر جو تھا وہ اہل کتاب کا چلدہ تھا جن کو خدا تعالی نے مخاطب کیا ہے لیکن عربوں میں بھی بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض روایات کے مطابق کم از کم ایک نبی کا ذکر مل جاتا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ وسلم کی قوم کا ذکر آتا ہے جنہیں موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عرض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ تو قوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں جببار یعنی سخت جنگ جو قسم کی قوم آباد ہیں ان قوموں سے امالکہ کی قوم اور بعض عرب قبائل مراد تھے نہازہ موسیٰ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے کہا کہ فَذْحَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں یعنی جاؤ اپنے خدا کے ساتھ جا کے ان سے جنگ کرو اور جب وہ علاقہ فتح ہو جائے پھر ہمیں بتانا پھر ہم اندر چلے جائیں گے اس زمین پہ غزوہ بدر کے وقت ایک ایسا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے ان کی رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں اس پر انسار آپ کے ساتھ شامل ہوں گے یا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی صحابی جو انسار سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ جواب نہ دیں گے بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے آگے بھی اور پیچھے بھی اور ممکن نہیں کہ دشمن آپ تک پہنچ چکے جب تک کہ ہماری لاشوں پر سے ہوتا ہوا آپ تک نہ آئے بس یہ ہے فرق موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر آیت 33 میں فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی پھر انسانوں کے دوسرے انسانوں کے خلاف جرائم پر بعض بدنی سزاؤں کا ذکر ہے ان سزاؤں کی غرض معاشرے میں امن کا قیام ہے اسی زمن میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان ہوا ہے اس میں آدھی چور مراد ہیں جن کا پیشہ ہی یہ کام ہوتا ہے اور اس طرح پر یہ لوگ معاشرے کا امن برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ہائیوے رابرز بھی جو ہیں وہ بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں اس میں ایسے مظلوم مراد نہیں جو غربت اور بھوکی شدت کے باعث کسی دکان سے کھانے پینے کی کوئی چیز اٹھا دیں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے گھر میں ایک کام کرنے والی خاتون نے ایک دفعہ کچھ چاول چوری کیے اور پکڑی گئی سب حیران تھے کہ اب حضور کیا فرمائیں گے حضور علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچاری کو کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دو اس نے مجبوری میں ایسا کیا ہے آیت ترتالیس میں بیان فرمایا کہ اہل کتاب عام طور پر اپنے علماء کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے تنازعات کا فیصلہ کروانے آتے تھے کیونکہ ان کے علماء تورات کے مطابق جب فیصلہ کرتے تو اس میں بہت سختی پائی جاتی تھی اس زمن میں غزوہ احضاب یعنی غزوہ خندق کا ایک واقعہ آتا ہے جب یہود کے ایک قبیل بنو قریضہ نے مسلمانوں سے اہد کے باوجود کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے نہ صرف یہ کہ دفاع نہیں کیا بلکہ قریض سے ساز باز کر کے مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان تو یہ جنگ جیت گئے لیکن یہود نے اپنے آپ کو اپنے ہی کلے میں نظر بند کر لیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ فوراں جا کر اس قبیلے کا محاصرہ کریں اور اس معاملے کو بھی نپٹائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مؤمر صحابی جن کا یہود کے اس قبیلے سے بول چال تھی جب آپ ان کے بات کرنے ان کے کلے کے اندر گئے ان سے بات چیت کرنے ان کے کلے کے اندر گئے اور یہود نے اشارتاً آپ سے پوچھا یعنی صحابی سے پوچھا کہ کیا سلوک ہم سے کیا جائے گا تو اس صحابی نے اپنی انگلی کو گردن پر رکھ کر اشارہ کیا کہ موت کی سزا دی جائے گی یہ ان صحابی کا اپنا ایک اندازہ تھا اس پر یہود نے یہ بات پیش کی کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت سعید بن معاذ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی یہود کے دوسرے دو قبیلوں کو دیش نکالہ کی سزا دی تھی موت کی سزا نہیں دی تھی بہرحال یہود نے حضرت سعید کو حکم بنانے کی تجویز پیش کی کیونکہ وہ اسلام سے قبل یہود کے اس قبیلے کے حلیف رہ چکے تھے لہذا حضرت سعید کی سالسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان بھی راضی ہو گئے حضرت سعید نے فرمایا کہ تورات میں اس جرم کی سزا جو یہود نے یہ کام کیا ہے اس جرم کی سزا تورات میں موت ہے لہذا ان کے مردوں کو انہی کی شریعت کے مطابق سزائے موت سنائی جاتی ہے جس کے بعد ان یہود کو سزائے موت دے دی گئی ممکن تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو قبیلوں کی طرح انہیں بھی صرف دیس نکالا کی سزا ہی سناتے اس واقعے پر یہودی اور مغربی دنیا آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتی ہے حالانکہ جرم یہود نے کیا سالسی بھی انہوں نے ہی مقرر کیا اور اس سالسینی فیصلہ بھی یہود ہی کی کتاب سے سنایا لیکن یہ لوگ اعتراض ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں پھر آیت پینتالیس آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات نازل فرمائی تھی اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی اور یہ کہ اللہ کے انبیاء تورات کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے یاکمو بیہن نبیون لِلَّذِينَ حَادُ کن کے لئے فیصلہ کرتے تھے فرمایا ان کے لئے جو یہودی تھے اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ موٹے طور پر دو قسم کے انبیاء ہوتے ہیں ایک وہ جن کو اپنی شریعت دی جاتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ اور دوسرے قسم وہ اپنی الگ سے کوئی شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ پچھلے نبی کی ہی شریعت پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کی تلگین کرتے ہیں اور اسی کی شریعت کے مطابق ان کے جھگروں کا فیصلہ بھی کرتے ہیں لہٰذا اسی دوسری قسم کے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور امت محمدیہ میں آنے والے نبی حضرت مسیح مہود علیہ السلام بھی ہیں جن کی اپنی کوئی الگ سے شریعت نہیں بلکہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پر عمل کرنے اور اس پر عمل کروانے نیز اسی کے مطابق مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے آئے پس مسیح مہود علیہ السلام کا دعویہ نبوت این سنت اللہ اور قرآن پاک کے بیان کے مطابق ہے اس کے بعد تورات کی بعض تعلیمات کا ذکر آتا ہے اسی طرح نزول نزول انجیل کا ذکر آیا کہ اس میں بھی نور اور ہدایت تھی انجیل کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں بلکہ تورات کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے جو مسیح علیہ السلام کو وہی ہوتی گیا ہے ٹھیک اسی طرح مسیح معود و امام مہدی علیہ السلام پر وہی جو ہوئی وہ قرآن کے مزامین کے مزید کھولنے کے لیے بیان کی گئی یعنی آپ پر نازل جو وہی ہوئی جس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر کے طور پر مسیح معود علیہ السلام کو جو وہی ہوئی اس کا نام ہے اپنی ذات میں الگ سے کسی شریع کتاب کا نام نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبلیغ سب کا فرض ہے نہ صرف نبی کا میں یہ بھی پتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف نبی کا فرض ہے اور نہ ہی صرف خلیفہ کا فرض ہے بلکہ یہ صرف سیکٹری تبلیغ کا بھی فرض نہیں صرف مبلغ کا بھی فرض نہیں سارے عدداران کا بھی فرض ہے جماعت کے ہر فرض کا یہ فرض ہے اور اس کو فریضہ کہا گیا آپشن نہیں کہا گیا فرض کہا گیا لیکن ہم میں سے انفورچنیٹلی اب بھی بھاری اکثریت اس فریضے کو انجام نہیں دے لی پھر آخر میں عقیدہ تسلیس کی نفی فرمائی یعنی عیسائیوں کے ہاں جو یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں خدا باپ خدا بیٹا خدا روح اس عقیدے کی نفی پھر اللہ تعالی نے سپارے کے آخر پر فرمائی اور ساتھ یہ پرشوکت اعلان فرما دیا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبل رسول و امہ صدیقہ کانا یا کولان تاہام کہ مسیح ابن مریم اللہ کا رسول ہی تو ہے اور بے شک ان سے پہلے تمام انبیاء وفات پا چکے یعنی جس طرح پہلے انبیاء وفات پا گئے ویسے ہی مسیح کی بھی وفات ہو گئی ان کی والدہ صدیقہ تھی یعنی سچی تھی دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے یعنی اب نہیں کھاتے کیونکہ دونوں وفات پا چکے ہیں اور اس کے ساتھ اس سپارے کا درس ختم ہوا سپارے کا next sipara there are a total of 15 rukus in this juz this means that there are approximately 15 different topics covered in this section la yuhibbullah this is the name of this sipara this sipara begins with the words la yuhibbullah verily allah does not like public mention of evil meaning that allah almighty does not like the public mention of evil speech except for the one who has been wronged hasrat khalifatul masih rabbi the fourth caliph said that it is not permissible to speak ill of anyone loudly except if they have committed injustice this means that if someone is being slandered it is better for them to remain patient but if they respond firmly then allah almighty says that this exception applies also in the next verse it is stated that if you show forgiveness for such evil behavior such evil speech against you then surely allah will be very forgiven for you as well then verse 151 comes which mentions that some people who are hypocritical in nature create distinctions between allah and his messengers meaning they say they will accept allah's commands but not that of the messenger the ahla quran meaning the chakralvi sect and pervazi factions also do the same thing and their rebuttal is presented in this verse in the present era some thinkers like david amad ghamadi sahib are also denying the coming of the messiah due to the presence of some clear prophecies in the authentic ahadith but since they have interpreted some verses of the quran in such a rigid manner that allah now cannot speak anymore god forbid when allah cannot speak according to them he naturally cannot send anyone as a prophet either because prophet is someone with whom allah speaks a lot in this way they create a difference between god's word and the hadith or words of the prophet accepting some and denying the other another example that comes to mind is when people say that this concept of paying chanda in jamaat ayamdiya show us from the holy quran show us where it says that one should do a see and show us in the holy quran where it says that one has to pay lazmi chanda or obligatory obligatory chanda in the form of chanda aam or jalsa salana chanda or tariq-i jadeed or waqf-i jadeed or auxiliary chanda people say show us from the quran we will believe if allah has said it and show us from the quran in other words their behavior is exactly what allah taala is explaining in this verse those who say we will follow it if allah has said it if the messenger is saying it we're not going to follow it they forget that at the time of rasul allah by the way they're there what they're trying to insinuate is is that holy quran only speaks of zakat and nothing else so we will only pay zakat and nothing else even though they know zakat is not wajib on everyone it's obligatory only on those who have a substantial amount of savings or assets with them if they don't have any savings if they don't have any assets then there is no zakat for them or upon them they forget that holy quran speaks of spending in the way of allah ta'ala outside of zakat as well at the time of rasul allah sallallahu alaihi wasallam if zakat was the only chanda that people or muslims were commanded to pay then why is it that holy prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask muslims to spend in the way of allah ta'ala upon which once hazrat abu bakar brought his entire wealth all of his assets whatever he had down to the furniture in his household he even brought that and presented to muslims and hazrat umar brought half of his net worth whatever his net worth was he brought half of it surely that was not part of zakat zakat is a very minimal amount so when people allege such objections against the financial system in jamaat-e-emdiya they're not doing any nuksan they're not hurting jamaat-e-emdiya they're hurting their own themselves because this is what this verse of the holy quran speaks loudly and clearly the next verse says that those who do not create divisions between allah and his messenger meaning those who believe in what allah has said and also believe in what the messenger has said they accept it for them allah says they will be rewarded handsome handsomely by allah almighty inshallah and then comes the verse 154 which mentions the demand from the people of the book that the prophet sallallahu alayhi wasallam should bring down a book from the sky while these people had already challenged musa alayhi salam with a greater demand before this for example saying show us allah openly then it is mentioned that when allah bound the people of the book by the covenant under the shade of mount tour or mount sinai these people did not keep it they broke it then they continued in disbelief and at every opportunity opposed the prophets that were sent to them to the extent that they even attempted to kill some of the prophets of allah and they would say our hearts are wrapped and that's the reason why we're opposing allah ta'ala's prophets then verses 157 to 159 draw attention to the jews and the christians because in addition to the crimes mentioned above they also kept accusing the jews specifically they kept accusing the chaste character of hazrat mariah alayhi salam and kept saying that they had killed jesus son of mary the messenger of although they did not kill him nor could they crucify him but rather it appeared to them as such and they became suspicious whether he had been killed or not however they could not become certain about this conjecture and indeed they could not kill jesus but allah raised jesus or isa alayhi salam towards himself these central verses are those which are presented regarding the death or life of jesus apart from the amadiyah muslim community all other factions have misinterpreted these verses to establish the belief that jesus was lifted bodily to the heavens where he has been for last two thousand years and will descend at some later point in future therefore it is very important to understand this verse in this verse allah ta'ala has answered four objections that the jews used to raise against jesus christ peace be upon him the four objections were number one that isa alayhi salam cannot be a true prophet of allah because his beginning meaning his birth was illegitimate now's bill number two since he was killed and according to the torah a true prophet cannot be killed thus he cannot be a true prophet number three that when he was killed he was killed in such a way that he was crucified and according to the bible this method of death is called a cursed death meaning such a person becomes cursed and becomes a friend of satan and an enemy of god and number four the fourth objection was that a false prophet who is crucified and killed and whose birth is also doubtful his soul does not fly to god like the righteous people but it goes to jahannam which the jews believed is in the depths of the earth as if isa alayhi salam is not a true prophet for them because his beginning referring to his birth all the way to his end referring to his death was like that of a false prophet now's billah allah ta'ala answered these four objections in this way number one look his mother was a pious woman and you are making false accusations against her character this means that the birth of isa alayhi salam was indeed legitimate his beginning was righteous number two he said that you did not kill jesus peace be upon him nor did you kill him through crucifixion and that whenever the death of isa alayhi salam occurred it was not at your hands meaning it was not you who killed him rather it is i god almighty who caused him to die number three this death of isa alayhi salam was due to natural causes and number four and after his death his soul went to allah and did not go down to hell according to the jewish belief the jews did not object neither thousands of years ago nor today that why the body of the messiah alayhi salam was not raised to the heaven or to allah rather their objection was about the soul of the messiah peace be upon him not going to allah after his death so the non-amdi muslims it seems have made a grave mistake in understanding this verse and have made it a belief that isa alayhi salam was raised to heaven with his body and soul imam hafiz ibni kayyam rahmatullah says in his book zadul ma'ar that there is no connected chain of narrations that supports the claim that jesus was lifted to the heavens at the age of 33. it is also proven that this is not a teaching of islam but rather this belief spread among muslims from christians when they started to convert to islam in droves this is what imam hafiz ibni kayyam rahmatullah alayhi has said in his book zadul ma'ar in this context a story has been fabricated by others that instead of jesus christ peace be upon him another person by the name of judas iscariot who resembled him and had betrayed him was the one who was crucified and the jews became confused as to whom as to who had been killed in reality the truth of this verse is that jesus became unconscious on the cross and people assumed that he might have died it is mentioned in the bible that since the legs of jesus were not broken to hasten his death unlike the two thieves that were crucified next to him and this is why the jewish scholars were confused at that time and they complained to the roman governor pilate that they were not sure if jesus had actually been killed because he had only been on the cross for a very few hours it is possible that he was still alive or that his disciples may have taken his body away and may later claim that he has risen from the dead to deceive the people his disciples took care of him and applied medicines on his body you don't apply medicines on a dead body so in this way allah saved jesus and when his wounds healed he migrated towards the land of india where the remaining 10 tribes of jews were present among whom he preached for a very long time and then eventually passed away at the age of 120 years as is mentioned in the hadith of rasulullah then the next verse states that there are people among all the sects of the people of the book who believed in jesus before their own passing this does not mean that every person of the people of the book will believe in jesus peace be upon him because millions upon millions of jewish people have died not believing in jesus whatsoever but rather it means that some individuals from every tribe of the people of the book will definitely believe and so it happened accordingly when jesus died at the age of 120 years from all 12 tribes some of the jews had indeed believed in jesus peace be upon him then it is mentioned how the christians started the worship of jesus even though jesus himself was a servant of allah and worship only the one true god then begins surah al-maida this is a chapter from the midnight period consisting of 121 verses including bismillah the name of this chapter is al-maida meaning the the table spread it is named after a supplication or dua of isa al-islam in which he prayed for abundant sustenance for his people and the christian nations have been materialistically blessed because of this dua of their prophet this chapter also discusses many of the miracles of isa al-islam at the beginning of this chapter allah commands do not violate the sanctity of allah's symbols meaning do not disrespect the symbols of allah these symbols include sacred places sacred personages sacred scriptures and so on all of which allah has sanctified some so-called religious people make jokes about their religious teachings and personalities they should refrain from doing so as it is counterproductive for their own spiritual progress similarly some people mention the the caliphs in incorrect contexts for example in surveys asking how many prayers the caliphs offer three or five they intend to demonstrate the dedication of the caliph by saying that he offers five prayers and not three meaning he doesn't combine his prayers unnecessarily but such statements can lead to disrespect therefore believers should avoid such discussions and such manners of discussions as as well verse number seven establishes the commandment of ablution and outlines its procedure verse nine states that enemies should not prevent you from bearing true testimony it means one should uphold true testimony and justice whether it is in favor of one's enemy or for maintaining fairness after that the conditions of the children of israel are heightened highlighted once again and it is explained how both jews and christians broke their promises with allah leading to their internal conflicts until the day of judgment that mention is made of the 12 emissaries sent to the community of musa alaihissalam by 12 emissaries it refers to 12 prophets who came after musa alaihissalam some interpretations also suggest that this reference is to 12 princes who were appointed among the bani israel by musa alaihissalam verse number 20 mentions oh people of the book there has come to you our messenger after a long period of time generally it is understood that no prophet came between jesus and muhammad salallahu alaihissalam however some historians have presented a narration attributed to rasulullah alaihissalam mentioning a prophet named khalid bin salam rasulullah salallahu alaihissalam stated that his people rejected his message then the mention of musa alaihissalam's people comes once again who when asked to enter the holy land refused fearing the strong inhabitants these inhabitants included the nation of warmongering amalekites and sub arab tribes and therefore musa alaihissalam therefore musa alaihissalam's people said to him go you and your lord and fight we are sitting right here meaning when you are victorious come and inform us and then we will march with you into the promised land during the time of the battle of badr there arose an opportunity where the messenger of allah salallahu alaihissalam sought the opinion of the ansar regarding what they should do should they go out to confront the enemy the ansar pledged their support and a devoted ansari companion responded saying they would not be like the followers of musa alaihissalam who rejected his call but we would fight both your right and your left forward and backward and that the enemy wouldn't be able to reach the prophet sallallahu alaihi salam until the enemy has destroyed us first this illustrates the difference between those who followed musa alaihissalam and those who followed muhammad sallallahu alaihi salam verse 33 states that whoever kills a person unjustly it is as if they have killed all of humanity and whoever saves a life it is as if they have saved all of humanity then various bodily punishments for crimes against other people are mentioned the purpose of these punishments is to establish peace in society among these punishments cutting off the hands is mentioned for habitual thieves those who make a living out of stealing and thereby disrupting societal peace highway robbers are also under this category this does not apply to those driven by extreme poverty and hunger to steal from a grocery store once a woman working in the household of the promised messiah alaihissalam stole some rice and when caught everyone wondered what the promised messiah would decree he was preoccupied at the time but when informed he said that to he said to give her some extra food items she did it out of desperation verse 43 mentions that the people of the book used to come to settle their disputes before rasulullah salam instead of their own scholars because when their scholars made judgments they made judgments according to their religious teaching which is torah the verdicts were very strict in this context the incident of the battle of the trench is mentioned where the jewish tribe of vanu kureza despite their treaty betrayed and attacked the muslims from within medina by allah's grace the muslims won the battle but the jews confined themselves in their fortress allah guided the prophet sallallahu alaihi wasallam to lay siege to their tribe and deal with the matter a senior companion who was acquainted with the jews went to speak with them they asked what treatment they could expect and he gestured on his own with his finger around his neck indicating death penalty hearing this they suggested that instead of rasulullah salam hadr assad bin muaz may allah be pleased with him should decide their fate although previously prophet sallallahu alaihi wasallam had only expelled the true the two jewish tribes this time it was suggested to have hadr assad bin muaz make the decision as he had been an ally of the jewish people of this tribe before islam therefore hadr assad bin muaz decreed according to the jewish law the torah that the men of this tribe should be given the death penalty so they were punished with the death penalty it was possible that if the prophet sallallahu alaihi wasallam had been asked for a decision like with the previous two jewish tribes he would have only expelled them however to this day the jews in the western world object to the prophet sallallahu alaihi wasallam over this incident despite the fact that the crime was committed by the jews themselves the judgment was also made by their ally according to their jewish law yet they have the audacity to raise objection against our prophet sallallahu alaihi wasallam then comes verse 45 in which allah almighty says that the torah was revealed which contained guidance and light and through it the prophets of the past uh in the dispensation of musa islam used to guide people this verse shows that there are two types of prophets uh broadly speaking one who brings a law and one who follows that law uh one who brings a law like musa alaihi wasallam brought a law called Torah uh holy process brought a law like quran and the other type of prophets are the one who follow the law which is brought by the previous prophet like isa alai islam did not bring any law he followed the law of musa alai islam and in the um of rasulah salam uh masimah alai islam came who followed the law of rasul which is the quran and then allah the almighty uh mentioned towards the end that uh uh the concept of trinity believing in three gods is wrong it's false isa alai islam did not preach this he believed in only one true god that's who he worshiped and that's who he preached and with this this section ends wākhiru dawān al-hamdulillahi rabbil al-meen wākhiru dawān al-hamdulillahi rabbil al-meen wākhiru dawān al-raasulullah